رحمہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم میں نائلہ فرو ایسا ہے آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک 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 ہوں گے تو آج میں گاجر کی برفی بنانے جا رہی ہوں تو چلیں سب سے پہلے اپنی کیجرٹ اس میں لکھتے یہ میرے پاس ایک کلو گاجریں اور ساتھ میں اپنا دود اس میں ڈال دیتے ہیں تو اس میں میں نے دودھ بھی ڈال دی ہے تو اب ہم اس کو پکنے کے لئے چھوڑ دیتے ہیں تو پر اس کو ڈام دیتے ہیں تو یہاں پہ ماما نے جو ہے گاجروں کو ڈام دی ہے میڈیم سلو ہیٹ پہ ٹھیک ہے تو اب ان کو ہم پکنے دیں گے تو چلیں جی ہم چیک کر لیں تو دودھ کافی ہاتھ تک جو ہے نا کشکو ہو گیا ہوئے تو ساتھ میں ہم اپنی ڈالتے ہیں شگر اگر آپ نے اس سے زیادہ مٹھا کرنا یا کام کرنا وہ آپ اپنی وجہ لے لیکن پر فیکٹ ہو رہا ہے اتنے ہی کافی ہیں تو ساتھ میں میں سکر دودھ بھی ڈالوں گی اس میں تھوڑا سور پکا لوں دیکھیں ابھی اس میں شگر ڈالی ہے نا تو یہ تھوڑا پانی اور چھوڑے گا چلیں اپنا گھی بھی ڈالتے ہیں اس میں آدھی پیالی میں گھی بھی ڈال لوں گی تو دیسی گی میں ڈال رہی ہیں اس میں چلیں چلیں تو ساتھ میں ہمارا جائے گی اس میں سوڑا دودھ اس میں تو دیسی گی تو دیسی گی تو دیسی گی تو دیسی گی اس میں کھوڑی میں دیسی گی یہ خوئے کی ریسپی بھی ماما نے شورٹس میں ڈالی ہوئی ہے آپ لوگ چلیں تو دیکھیں خود بھی ہر پر بنا سکتے ہیں بہت سمسل سی ریسپی ہے آپ ضرور دیکھئے گا تو چلیں جی یہاں پر ہم اپنا لچی پورو ڈالتے ہیں وہ اچھی طرح سے مرسک ہوتے ہیں سارا مرسولہ ہمارا اچھی طرح سے پڑھ کے اس کو پھانچ سے دس منٹ میں آگا پکاؤں گی تو پھر ہم اپنا اس کو ڈش میں ڈالتے ہیں پھر اپنا جو ماوہ اس کو تھوڑا سا میں میلٹ کر کے اس کے اوپر ڈالوں گی تو یہاں پر میں نے بادام اور بستے بھی پاٹ کے رکھے ہوئے ہیں پہلی یہاں پر دیکھیں میں نے پھویا لیا ہے ایک پہلی تھوڑا سا اس میں ڈال لیا ہے تو اس کو تھوڑا سا میلٹ کر لیا ہے تو ساتھ میں یہ دیکھیں تو ساتھ میں یہ دیکھیں میں نے سارا جو بنایا تھا نا دچر کی چگرفی بنانی ہے وہ سارا مطلب ٹھیک سا بنایا ہے اس میں میں نے ڈش میں اس کو کر لیا ہے چمچ کی مدد سے سارا اس کو سیٹ تو یہ تھوڑا سا اور ٹھنڈا ہوگا اور ہارڈ ہو جائے گا تو بہت مچے کی بنائیں گے تو اس کا یہ جو بنا رہی ہوں نا خوئے کا چلے اب اس پہ ڈالتے ہیں چلے هربی کچھ ہوگی سے بالکر ہیں ورج جو بہت سارا ساک کریں میرے پاس اتنا ہی تھا جو میں نے اس میں دیکھو ملٹ کر کے اس کے اوپر ایک تیہ بنا لیا آپ کو پتہ ہے اس کے اوپر کویا ہوتا تو بہت پیارا اور خوبصورا چی لگتا ہے تو چلے جی یہ دیکھیں یہ ہمارا ہو گیا اب ہم اس کے اوپر بدان اور پستہ جو ہے اس کی سجاوٹ کر دیں گے تو اس کو نہ ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے چلے آپ ضرور اس کو ٹرائی کیجئے گا بہت مزی کی بنتی ہے بچوں کو چھوٹیں ہیں تو بچے روز کوئی نا کوئی ان کی فرمای سے چل رہی ہے تو یہ بچوں کی ہم آج یہ بنا دو آج یہ بنا لیا تو ہم اپنا ہی اس کو بھی سٹ کر لیتے ہیں بدان پستہ جو ڈالتی ہے پستہ جو ہلکی ہاتھ سے کریے گا اس کو بھی تھوڑا رکھوں گی ہوا کے نیچے تو بالکل ہارڈ ہو جائے گا یہ تو چلے جی یہ دیکھیں ماشااللہ یہ اکے کمپلیٹ یہ سیٹ ہوتے ہیں تھنڈا ہوتے ہیں اور پھر ماما آپ لوگوں کو جو ایک کارٹ کے دکھا دیا کیسی بنی ہے ہماری برفی دیکھیں ہماری گاچر کی برفی کتنی خوبصورت اور کتنی پیاری اور یمی سی تیار ہوئی ہے تو یہ دیکھیں یہ میں نے 2 سے 3 کے انٹر کے لئے چھوڑ دیا تھا خویا اس کے اوپر ڈال کے تو جب بھی یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشااللہ زبردست تو جب بھی کھویا ڈالنا تھوڑا سو اس میں دودھ ڈالیں تھوڑا سا پتلا کر کے اگر اپنے ویسے بھی اوپر ڈالنا ہوتا ہے تو چلے جی یہ تھی میری آج کی راسی پر امید کرتے ہیں آپ کو بہت پسند آئے گی جو میری چینل پر نئے ہیں مجھے سبسکرائب کریں اللہ پاک آپ کو اپنے افسو مان میں رکھے زندیتاں درستی دے اللہ حافظ دیکھم دوست د crت د Lib